ہاں اے کا سمیلر اس میں بنتے ہیں ایس وہ لکھنا پڑے گا نا وہ لکھ دو نا ایس یہ لکھنا ہے نا جس طرح پہلے کی ہیں اس طرح یہ کریں اے کا سمیلر لکھ دو ایس ہے یہ سمیلر کا نشان ہوتا ہے جو ہے بیچ میں ایرو ڈالے نا یہ سمیلر کا ہوتا ہے اے کی سمیلر بنتے ہیں یہ ایس ٹھیک ہے اور بی کے کون سے بنتے ہیں بی کے اے بی کا ٹی چلو بن جاتا ہے صحیح ہے اور سی کا ہاں یہ بن جاتا ہے صحیح ہے تو آگے انہوں نے یہ پوچھا ہے اینگل بی جو ہے نا اے بی سی کس کے ایک ہوگا اے بی سی ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں اس ٹی یو اینگل بندے گا سکسٹی ڈگری بنتے ہیں نا جو بی والا اینگل ہوگا وہ ٹی کی ایک ہوگا نا تو بی والا سکسٹی ہے تو ٹی والا بھی سکسٹی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا سمیلرٹی میں اینگل ایکول ہوتے ہیں آلویز ایکول ہوتے ہیں ٹھیک ہے سائٹ بڑی ہو سکتی ہے مگر سمیلر فیگر میں اینگل آلویز ایکول ہوتے ہیں اچھا پھر اس کا مطلب دیئر فور ٹرائنگل اے بی سی اس سمیلرٹو ٹرائنگل کیا بنے گا اے بی سی کس کے سمیلر ہے ایس ٹی یو کے سمیلر ہے یہ وہ لکھ دیں گے ٹرائنگل ایس ٹی یو ہاں ٹھیک ہے لکھ دوں ایس ٹی یو ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے یہ نیچے کیا لکھا ہے بتا ہے تمہیں اے بی سی پیر آف کورسپانڈنگ اے اے اس ٹی یو ایکول ٹھیک ہے یہ لکھ دیں گے ٹرائنگل ہی لکھ دیں گے ٹھیک ہے نام لکھ دیں گے ان کے وہ یہ لکھ دیں گے اے بی سی ٹھیک ہے ادھر اس ٹی یو لکھ دیں گے یہ دونوں ایکول ہیں اس لئے ہاں وہی لکھ دیں گے ٹھیک ہے اے بی سی ایکل ہوگا ایس ٹی یو ٹھیک ہے وہ لکھ دیں گے بس پھر کمپلیٹ ہو رہے گا ٹھیک ہے تم نے ڈ جو ہے نا ڈ کس کے ایکل ہے ڈ کے لئے کس کے سمیلر بنتے ہیں ڈ ڈ سمیلر بنتے ہیں تمہارا اچھا جی لکھا ہوئی نائن لگ رہا تھا نا اس لئے ٹھیک ہے ڈ نائن جی کے اور ای جو آئی ہے اور ای ف جو ہے اچھ کے ایکل ہے اور اچھ کے سمیلر ہے اور اے عیرین نے ڈ اس کے سесяئے مجھے ہیabeth آئی والہ کے ایکل ہے اور آیا اس میں دی ای اور جی ای تو دی ای کس کے سمیلر کون س میں سی سیڑھ بنتی ہے ڈ ہی کے سمیلر وہ لکھ دو دی ای کی جگہ آگے جی آئی لکھ دو ڈ ہی کے سمیلر ڈ ہی کے سمیلر دی ای جی آئی لکھت ہوئی scene اور دوسری سائے لکھ دیں گے ڈ ای کی بعد آگے لکھ دیں گے بنتی ہے بالکل صحیح ہے شبش تو یہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگی اب آگے جو ہے یہ کمبیر تمہیں کرنی ہے EF ہے نا EF کے جو ہے سمبلر کون سی بنتی ہے اس کے نیچے لکھ دو نا نیچے لکھتے ہیں سمبلر نیچے لکھتے ہیں نیچے نیچے ہاں ادھر لکھتے ہیں ہاں اسی طرح آگے آگی والی دونوں لکھ دو تم ٹھیک ہے ہاں یہ ایک میں لکھ دو ٹھیک ہے اور تیسری کیا بنتی ہے ایک میٹھ تیسری دیکھو کونسے بنتی ہیں تین تین میں تین لکھے ہیں ننہوں نے اب وہ لکھ دو تو یہ وہی چیزے لکھ رہے ہیں میں ایک میٹھ ہوں آگے ہم نے ابھی تک صحیح لکھا ہے تو آگے والا دیکھو لاس والا جو EF ہے نا یہ DE کے سمبلر جی آئی لکھی ہے اور EF کے سمبلر نیچے اس کے لکھ دو ہم اچھا سمبلر ہے نا اس میں نیچے لکھتے ہیں ہاں چلو لکھو ہاں ٹھیک ہے یہ EF لاس رہا گیا نا باقی دو لکھ لیا نا تم نے EF کے لئے سمبلر کونسے بنتی ہے ہاں وہ لکھ دو ٹھیک ہے وہ اگلے والے کی ہاں بس یہ C ہو گیا نا کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں کیا آگے لکھا ہے ادھر دکھا وہ ریشو اللہ بھی دکھا ہو مجھے تم کہہ رہے تھے اب تم نے لکھ دیا ٹوائنگلی سے ایک اول ہے اچھا ڈیش ریشوز آف کورسپنڈنگ ڈیش ان ڈیش ہاں یہ لکھ لیں گے نا ریشو اس میں پوچھتے تو ریشو لکھ دیں گے نا اس میں متا دے تو میں تمہیں چلو اس میں ویلوز لکھ دیں گے جو ڈی ای کی ویلو کے لکھی ہوئی ہے نا ڈی ای اور ای ایف کی ویلو لکھے وہ لکھ دیں گے اس کی ویلو لکھو ویلو لکھی ہوگی یہ لکھی ہے نا سکس او فور ایک منٹے جو ویلو لکھی ہیں وہ دیکھ لو نا ہاں یہ ویلوز لکھی ہے نا تو اس کی ثرڈ والی ویلیو نکال لوں نا تم تھرڈ والی پتہ تم کیسا نکلے گی تھرڈ والی ویلیو نکل لاتی ہے نا آہاں ہوا تھرڈ والی نکال لوں پیتھا گروس فیلم نکال کے لئے لیوز کر کے تھرڈ والی جی اچھ کی نکال لوں دوسری دوسری والی کی نکال لوں سی آوش میں ریشو لکھو نا کتہ بنتی ہے 6 ریش 6 آور فو لکھ دو ٹھیک ہے 6 آہاں 6 آور فو لکھو دوسرے میں کس کی ایکل ہوگی بتاؤ یہ دونوں کس کی ایکل ہوگی 9 over 6 کی ایکل ہوگی 9 over 6 لگ دو ٹھیک ہے تو تھارٹ والی کیا ہوگی and dash angle 90 لگ دو ٹھیک ہے 90 degree ٹھیک ہے یہ لگ دو صحیح ہے اس کا مطلب ہمارے side rate ٹھیک ہوگی 3 answer صحیح ہے بس صحیح ہے بس یہ چیک کرنا دوں ٹھیک ہے صحیح ہے اس کا مطلب ہمارے complete ہوگی ٹھیک ہے 4 کا c part کرو ٹھیک ہے اس میں similarity concept use کرنا اگر ٹھیک ہے تو اس میں find out جو انہوں نے بوچھا وہ find out کر لو ٹھیک ہے تو میں یہ چکرا دوں صحیح ہے اس میں pair similar triangle بتانے تمہیں 3 pairs بنیں گے وہ بتا دیں کون کون سے pair similar ہے کون کون سے بتا دوں دو triangle بلکل اس میں پی آر کس کی similar ہے پی آر اس کی similar کون سے بنے گی پی آر کے نہیں پی آر کے similar بنتی ہے اس میں TR ٹھیک ہے پی آر کے similar ہے TR یہ چیز ہے اور دوسری چیز ہے QR کے similar کون سے بنے گی QR بار لکھا اس کی double 8 ہے ٹھیک ہے تو سمجھا رہی ہے نا اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ نیچ ٹرائنگل ڈبل ہے اوپر ٹرائنگل سے ٹھیک ہے اگر اوپر ٹری ہے تو نیچ ٹرائنگل سکس ہے اوپر ٹرائنگل ایڈنٹیفائی کا لی ہے ٹھیک ہے اب نیچ آلے پیر میں بتا دو سامنے یہ نیچ آلے پڑی ہے نا دی پارٹ اس میں کیا کرے کیسے کریں گے تمہیں سائٹ بتانی ہے سائٹ تو دو دو بنت ہے نا مطلب اس میں تین نہیں ہوتے ٹرائنگل میں تین سائٹ میں دو نمبر آتے ہیں یہ جیسے میں بتا دو میں سامنے رکھو نا ڈائیگرام سامنے یہ تھوڑی سی نظر نہیں دکھاؤ اس میں تھوڑی سی کلیر نہیں آرہی اس میں u y is u for example ہے اس کے similar کون سے بنے گی similar بتانے u y کے u y کے بتا دو u w شاہی بلکس صحیح اور دوسری u x کے similar کون سی بنے گی ہاں ٹھیک ہے u v ke u x ke similar u v بنے گی ٹھیک u x بڑے والے triangle کے side اور u v چھوٹے والے triangle کے side اسی طریقے سے u y بڑے triangle کے side دیکھو پورے بڑھا triangle بنے u w دیکھو a b d d c b similar proof کرنے نا تو یہ کس طرح کرو کے proof یہ d c b ہے دوسرا d c b ہے ٹھیک ہے تو a b d کونس angle بنتا ہے یہ بتا دو a b d d c b b والے angle ہوتا ہے b a b b والے angle ہے ٹھیک ہے جو b ور اوپر نہیں بنے اوپر a b جو اوپر بنے جو mid میں لکھا نہیں ہو تا mid میں دیکھا کرو اچھے اس میں proof کرنا ہے sorry کیا نام ہے triangle proof abd تو similar ہے ہم proof کرنا کیسے proof کروگے similar proof کرنا ہوتا ہے صرف similar دو ہی طریقے سے proof ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں angle پتہ لگ جاتا angle اگر equal ہے مگر اس میں angle نہیں دیا سارے angle نہیں دیا تو اس میں length سے proof ہو جاتا ہے length سے proof کرتے ہیں کیسے similar ہیں ایسے کرو نا ہے کہ ab similar side جس پہلے بتائے ab similar side اس کے نیچے لگ دو جو دوسرا triangle ہے bd similar side لگ دو ad similar side نیچے لگ دو اس طرح لگ دو پھر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے شابش وہ rough copy میں لگ دو بیچ equal to کا نشان ڈال دیتے ٹھیک equal to ڈالتے ہیں لازمی اس میں ab کی length لکھ ad book میں length length لکھ 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 دو ہاں شابش ڈی بی کی بھی لکھ دو ٹھیک ہے اور ساروں کی لگ دی ٹھیک ہے صحیح ہے تم نے نا کہنا میں similar صحیح لکھی ہے نا ٹھیک ہے ab ke similar ab ke similar d بھی تم کہہ رہے ہوں d نہیں نا یار اس میں تم a کی triangle میں compare کر رہے ہو ab over dc ab 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 c ڈ ڈ c ڈ c d equal to a لکھو bd over bd over bc bc bd over bc bd ke similar bc ٹھیک مجھے جو نظر آ رہی وہ ہی بنتی ہے ٹھیک ہے equal to لکھو تیسری third side a d over bd a d over bd bd d d d d d d d d triangle میں bc ہو رہی ہے اور اس triangle میں bc ہو رہی ہے na to d d ke similar bd bd ڈ 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 دیکھو تینوں ریشو سیم آئی ہے اگر یہ تینوں ریشو سیم آئی ہے نا جیسے 1 over 3 آئی ہے 1 over 3 آئی ہے 1 over 3 تو اس کا مطلب یہ similar ہے triangle اگر different آئی ہے for example ایک بھی value different آتی ہے ان میں سے تو مطلب اس کا مطلب not similar ہے اب دیکھو تینوں کی تینوں similar آئی ہے میں نے سائٹ دیکھے نا اس کی لپھائی ہے پھرے پھر تم نے length put کر لیا نا تو تینوں similar آئی ہے اس کا مطلب یہ تینوں sorry equal آئی ہے تو اس کا مطلب triangle is similar ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے proof کرنا آگے next part پڑھو یہ d a b d a b کس طرح find root کرو گے جو angle mid میں لکھے نا a والا angle ہی کس طرح find root کرو گے 90 degree ضروری نہیں 90 degree 90 degree جب بھی ڈلا ہوگا نا اگر انہوں نے ویسے بنایا ہو تو ہمیشہ اس میں symbol لازمی ڈالا ہوگا 90 degree ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ڈالا ہے تو اس کا مطلب 90 degree نہیں ہے وہ ابھی کوئی نہیں symbol ڈالا ہوئے اس میں a a b کی similar میں نے وہ لکھا ہی تھے اس میں نا angle a جو ہے نا similar ہے equal ہے وہ angle d کے equal ہے ٹھیک ہے تو اگر d ہے نا d angle تو equal ہوتے ہیں similar figure میں میں تمہیں یہ بتا ہے angle ہمیشہ equal نکلتے ہیں d 1 1 1 10.5 ہے 10 تو a b 110.5 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ نکل ہے نا 1 1 0.5 a angle ہوگا ٹھیک ہے تو d a b angle کیتنا ہوگا equal to 1 1 0.5 ٹھیک ہے سمجھا ہوگی نا انہوں نے question number 7 میں دیکھو پوچھا ہے find a length of x y and w z ان کی length find root کرنی ہے x y کی length find root کرنی ہے x y کی اور w z کی length find root کرنی ہے ٹھیک ہے یہ question کرکے میں یہ check کراؤ ٹھیک ہے اس میں a کی length دی ہے u v کی length دی ہوئی ہے بس اور باقی یہ بتا دی ہے رومبس ہے ٹھیک ہے u v w x جو ہے نا رومبس ہے یہ بتایا انہوں نے رومبس کا تمہیں بتایا نا رومبس میں 64 z equal ہوتی ہیں یہ چیز یاد رکھنا ٹھیک ہے اور باقی اس میں length find root کرنے کا کہا x y and w z یہ try کرو نہیں ہوتا میں کروا دوں گا ٹھیک ہے شابش یہ نا یہ تینوں سیٹھ میں چلے لکھ دیئے نا جو انہوں نے find root کرنے کا کہا ہے نا کہ find the length of x y and w z یہ کیسا find root کرنی ہے x y دیکھو x سے لے کے y تک یہ x سے لے کے y تک یہ پوری length of w z w سے لے کے z تک find root کرنی ہے ہاں یہ بتاؤ کیسا find root کریں گے ایک اور چیز بھی دی ہے انہوں نے اوپر دیکھو اوپر پڑو ایک کوئی چیز بھی دی ہوئی ہے two ratio two ratio three دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی چیز دی ہے نا تو یہ بھی اسے بھی use ہوگی اچھے انہوں نے x-kis کی ratio لکھی ہے آگے x-kis کی ratio لکھی ہے انہوں نے بتایا تو ہوگا نا in the diagram u divide x y x in the ratio ٹھیک ہے u divide u جو u انہیں divide کرتا ہے y x y سے لے کے x تک y سے x تک two ratio three بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ use ہوگی نا y سے x تک two ratio three اس کا مطلب بتایا تمہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھو میں لکھو تو ایک میٹ دکھاؤ diagram تا میں بتا تو لکھتا ہوں لکھو y u over x u equal to y u over x u equal to two over three ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا divide کرتا ہے انہوں میں u center point ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے u divide کرتا ہے basically یہاں تک سمجھا گیا نا اچھا اب u سے لے کے ایک منٹ اس میں u سے لے کے x u کتنا بنتا ہے x u ابھی بتایا x u x u کتنا بنے گا x u کی جگہ 18 put کر لو تو u y نکل آئے گا 18 put کرو نا equal to کہ آگے وہ ہی 2 over 3 جو تمہیں بتایا 2 ratio 3 ratio ختم کر کے 2 over 3 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ratio کی جگہ ہم over بھی لکھ سکتے ہیں ڈا 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 ٹھیک ہے صحیح ہے نکال لو شابش اس میں دیکھو نا انہوں نے پوچھا ہے WZ ہے نا تو WZ کو نکالنے کے لیے ہم نے دو ٹرائنگل ہے ایک ٹرائنگل ہے ہمارے پاس YUV ہے اور دوسرا ٹرائنگل ہے AVWZ ہے یہ دو ٹرائنگل بنتے ہیں نا ٹھیک ہے سمجھا گیا یہ لکھو تم میں چلو لکھو لکھو YX over VW equal to equal to لکھو XZ over WZ ٹھیک ہے WZ لکھ دو ٹھیک ہے یہاں دکھو اب ان کی values پٹ کرو جو جو values given ہیں وہ پٹ کرو پھر ٹرائی کرو نہیں ہوتا میں کرو آجانگل ٹھیک ہے شابش ٹھیک ہے لکھ لیے نا آگے XY کی value پٹ کرو نیچے کیا بنتی ہے XY کی value پٹ کرو ایک value لکھنی ہے اس کی اور نیچے کیا لکھا ہو ہے UW کی value لکھو over over UW کی value لکھ دو ہاں equal to XZ کی value جو لکھ XZ کدھر ہے XZ کی اس کے equal بتاؤ ڈرائی گرام دیکھے بتاؤ XZ XZ equal ہوتا ہے XW plus WZ کی ایک اس کی جگہ لکھ دو XZ کی جگہ لکھو XW XW equal to ڈال کے لکھو XW XW plus WZ plus اس کے ساتھ دیکھو نہیں اس کی equal بنتا ہے over WZ ٹھیک ہے اب آگے لکھو 30 over 18 30 over 18 equal to جو اس میں پہلے والی کیا کیا value بنے گی اس میں لکھی تو ہی ہے XW کیا value لکھی ہے 18 18 plus WZ لکھ دو plus WZ over WZ ٹھیک ہے اب یہ 30 اور 18 کو cut کرو 6 کے ٹیبے سے cut کرو 30 اور 18 کو 6 5 30 اور 6 3 18 لکھ 5 3 لکھ دو equal to جو ادھر آتا وہ لکھ دو سہی ہے 18 plus WZ اب ان کو cross multiply کر دو cross multiply آتا نا cross multiply کر دو شابش آتا ٹھیک 54 54 54 کو 2 سے divide کر و z کی value آج جائے ٹھیک ہے WZ equal to 27 آج 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 اب یہ complete آگ گے ٹھیک